زندگی ہو تو جج صاحب جیسی ورنہ کیا زندگی اور یہ بات کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں دیش کے قانون منتری نے سنصد میں کہا ہے کہ موج تو جج لوگ کرتے ہیں منتری افسر کی کیا بسات ججوں کے سامنے ہیں اور اگر جج صاحب جسٹس یو یو للت جیسے ہوں تب تو خیر پوچھئے ہی مت اچھا بتائیے آپ کے فون کا بل کتنا آتا ہوگا آج کل دو سو روپے چار سو روپے خوب سے خوب ہزار روپے بھارت دیش کا سب سے تیز انٹرنیٹ دینے والا وائی فائی بھی پندرہ سو روپے سے زیادہ بل نہیں دیتا لیکن سپریم کورٹ کے ججوں کو فون بل کتنا ملتا تھا پتا ہے اندازہ لگائیے گشت کھا کر گل جائیں گے پورے ستر ہزار روپے جی یا ستر ہزار روپے فون بل کا سال میں آٹھ لاکھ چالیس ہزار روپے مطلب سپریم کورٹ کے ججوں کو جتنا فون بل ملتا تھا اتنے میں او بی سی یا ای ڈی بلو ایس کوٹے سے ملنے والا آرکشن کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے آٹھ لاکھ سے زیادہ میں کریمی لیئر میں چلے جائیں گے ریزرویشن نہیں ملے گا آج بھی آٹھ لاکھ سے زیادہ کمانے والے سو میں سے پانچ بھی نہیں ہے بھارت میں یہ حالت ہے اس پر آگے اور وستاد سے بات کریں گے لیکن پہلے ذرا جسٹس یو یو للت کی موج کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھئے کہ جسٹس للت ستائیس اگت سے آٹھ نومبر دوہزار بائیس تک دیش کے انچاس میں چیف جسٹس رہے تھے کیول چوہتر دنوں کا کارکال تھا ان کا اور اس کارکال کے دوران ان کے آدھکاریک بنگلے پر چالیس سے زیادہ سپورٹ سٹاف تینات رہتے تھے جی ہاں چالیس سے زیادہ اور آج بھی جبکہ ان کو ریٹائر ہوئے ڈیڑھ مہینے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے ان کے آواز پر بنگلے پر اٹھائیس سپورٹ سٹاف تینات ہے ایسے ہی نہیں دکھی ہیں کانون منتری کہ ہماری موج کے آئے ججوں کے سامنے اور اسی دکھ میں انہوں نے ججوں کی آلشان زندگی کا کچھا چٹھا کھول دیا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے جج لوگ کیول جج رہتے ہوئے موج کرتے ہیں جب وہ بھوت پورو ہو جاتے ہیں تب بھی ان کے آرام اور اتمنان پردیش کے سرکار لاکھوں لاکھ روپے ہر مہینے لٹاتی ہے ذرا گھوٹ سے سنیے گا یہ بھید کھلا کیسے سنسد کشید کالین سطر میں قانون منتری کرن ریجیجو ایک سوال کے جواب میں پورو ججوں کو ملنے والی سوویدھاؤں کی لسٹ گنا رہتے ہیں سوچی سوال تھا کورٹ میں عدالتوں میں لمبت معاملوں کا لیکن قانون منتری ججوں کی موج کے بھید کھولنے لگے اپنی بیبسی جتاتے جتاتے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پورو ججوں کو آواز سے لے کر سپورٹ سٹاف اور سرکشہ سمیت ساری سوویدھائیں گرانے لگے ساتھ میں یہ بتانا بھی نہیں بھولے کہ منتری کو تو ریٹائرمنٹ کے بعد بطور سنسد سدہ سے ملنے والی پینشن کے علاوہ کوئی اور سوویدھا نہیں ملتی لیکن سپریم کورٹ کے جج زندگی بھر موج کرتے ہیں لیکن پورو سی جے آئی یویو للت کی موج تو پورو پردھان منتریوں اور پورو راشتپتیوں سے بھی کمال ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ریٹائرمنٹ کے ڈیڑھ مہینے بعد بھی ان کی سیوہ میں سرکاری خرچے پر اٹھائی سپورٹ سٹاف تینات ہے دیکھئے کہ جب وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے تھے تو ان کے آدھکارک آواز یعنی بنگلے انیس اکبر روڈ نئی دلی پر چالیس سے زیادہ سپورٹ سٹاف ملے ہوئے تھے راشتپتی بھون اور پردھان منتری کاریالے کے علاوہ سمویدھانک پد پر کابیس کسی بھی دوسرے آدمی کو اتنا بڑا سپورٹ سٹاف نہیں ملا یہاں تک کی پورانے چیف جسٹس کو بھی اتنی موج نہیں ملی تھی اس کے پہلے کہ چیف جسٹس کے بنگلے پر اوستن بارہ سے پندرہ سپورٹ سٹاف رہتے تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ان میں سے دو یا تین کو ہی رکھتے تھے اگر ریٹائر سی جے آئی دلی میں رہتے ہیں تو انہیں سپریم کورٹ کی طرف سے سپورٹ سٹاف مہیا کرائی جاتے ہیں اور اگر وہ اپنے گری راج میں رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں کے ہائی کورٹ کی طرف سے یہ ساری سویدھائیں وہاں مہیا کرائی جاتی ہیں اس کے خرچے پر لیکن کسی بھی چیف جسٹس کو آج تک خانساموں، مالیوں، بیروں، دربانوں، کلرکوں، ٹائپسٹ، سٹینوں کا سپورٹ سٹاف کا اتنا بڑا لاو لشکر نہیں ملا جتنا جسٹس للیت کو ملا اور نہ کیول رہتے ہوئے ملا بلکہ پورو ہو جانے کے بعد بھی ان کے پاس ابھوت پوروے سٹاف برقرار ہے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنے کچھ سپورٹ سٹاف تو ریلیز کر دیے لیکن ڈیڑھ مہینے سے زیادہ وقت گزر جانے کے بعد بھی ان کے انیس اک پر روڈ آواز پر اٹھائی سپورٹ سٹاف تینات ہے بدستور ان میں سے کچھ بیویز انڈیا کے کرمچاری ہیں جنہیں سپریم کورٹ نے صاف صفائی اور رکھ رکھاؤ کے کام کے لیے آوٹسورس کر رکھا ہے دیکھئے کہ اگست 2022 میں کندر سرکار نے سپریم کورٹ ججز رولز 1959 میں بدلاؤ کر کے پوروے ججوں کو ملنے والے سویدھاؤں میں بدلاؤ کیا تھا کچھ سویدھائیں ختم کر دی گئی تھی تو کچھ بڑھا دی گئی تھی ذرا سنتے جائیے گا دھیان سے نئے نیموں کے تحت سی جے آئی کو ریٹائرمنٹ کے بعد چھے مہینے تک ٹائپ سیون بنگلہ ملے گا ڈلی میں جس کا کوئی رنٹ نہیں لگے گا اسی نیم کے تحت جسٹس للیت کو شاہ جہاں روڈ پر بنگلے کی پیشکش کی گئی تھی لیکن انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکڑا دیا کیونکہ بنگلہ انہیں پسند نہیں آیا اس کے بعد سپریم کورٹ نے جسٹس للیت کو اپنے پول بنگلوں میں سے ایک سترہ سفدرجنگ روڈ کو آفر کیا اس کو انہوں نے سوکار کر لیا کہ ٹھیک ہے اس بنگلے میں جسٹس ایل ناگیشوہ راو رہا کرتے تھے یو یو للیت کے لیے اس بنگلے کو نئے سیرے سے چمکایا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ اس میں کم سے کم ایک مہینے کا سمیں اور لگے گا گوھر کیجئے یہ ساری بندوبستی کیول چھے مہینے کے لیے کی جا رہی ہے چھے ہی مہینہ ان کو زیادہ ملے گا بنگلہ اس میں سے ڈیڑھ مہینہ گزر گیا ہے ایک مہینہ اور لگے گا مرمت میں مطلب یو یو للیت کیول ساڑھے تین مہینے اپنے نئے بنگلے میں رہیں گے اب آگے سنیے یہ تو بتا دیا کہ للیت صاحب کی سیوہ میں ابھی بھی سرکار نے 28 سیوہ داروں کو بحال رکھا ہے ٹائمز آف انڈیا کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جسٹس للیت کے آفیس نے ان موجودہ 28 سپورٹ سٹاف میں سے 12 کو آگے بھی برقرار رکھنے کا انرود کیا ہے جب وہ اکبہ روڈ سے سفدر جنگ روڈ والے بنگلے پر شفٹ ہوں گے تب اب آئیے ججوں کو کیا کیا ملتا ہے اس کو بھی سمجھ لیجی خود قانون منتری کرن رجیجو نے راجی صبح میں ایک سوال کے جواب میں ریٹائر ججوں کو ملنے والی سویدھاؤں کا حساب کتاب دیا ہے سنسد کو انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ڈومیسٹک ہیلپ ملے گا جو جونئر کورٹ اٹنڈنٹ کے سمککش ہوگا اس کے علاوہ ایک اور سٹافر ملے گا وہ بھی جونئر کورٹ اٹنڈنٹ کے سمککش ہوگا ساتھ میں ایک سیکریٹریل اسسٹنٹ ملے گا جو سپریم کورٹ کے برانچ آفیس کے سمککش ہوگا اور یہ سارا عملہ زندگی بھر کے لیے ملے گا کتنے لوگ ملیں گے تین لوگ اور لالت صاحب چاہتے کتنے ہیں بارہ اب یہ مت پوچھئے گا کہ ریٹائر ہو جانے کے بعد ان بارہ سٹاف سے کام کیا لیں گے وہ اسی طرح سپریم کورٹ کے ججوں کو ریٹائر ہونے کے بعد ایک ڈومیسٹک ہلپ اور ایک سٹافر ملتا ہے اس کے علاوہ انہیں پانچ سال تک سرکشہ بھی ملے گی اچھا ہاں ایک ضروری بات اور پورو چیف جسٹس صاحب کی آواز پر فری ٹیلی فون کی سویدھا بھی ہوگی جس سے وہ ہر مہینے بیالی سو روپے تک کی بات کر سکتے ہیں لیکن لیکن یہ جان کر آپ کا دل دھیل جائے گا کہ پہلے کے پورو سی جے آئی کو ٹیلی فون خرچے کے مد میں ہر مہینے ستر ہزار روپے اور پورو ججوں کو انتالیس ہزار روپے ملا کرتے تھے اب آپ اپنی کمائی سے جج صاحب کے ٹیلی فون بل کا حساب ملا لیجئے گا ری جی جو صاحب ایسے ہی دکھی نہیں ہے کہ ہم کیا موج کرتے ہیں جو جج لوگ کرتے ہوں گے حالانکہ یہ جو ٹیلی فون بل تھا ستر ہزار روپے اس کو نئے نیم میں کم کر کے بیالیس سو روپے کر دیا گیا ہے اس ویڈیو میں